بہت شکریہ بھجنس کو زیادہ سوٹ کرتی ہے بچپن سے میں بھجن گاتا رہا ہوں لیکن لوگوں نے مجھے بھجن میں بہت سوکار کیا ہے ایکسپٹ کیا ہے شاید اس کی وجہ ہے کہ مجھے شنکرہ چار جی نے بھجن سمرات کی اپادی دی انوب جی آج میں پھر سے بولتا ہوں بڑا سبھاگیا ہے رکائش جی کا دھنیواد جن کی وجہ سے آج آپ سے ملاقات کرنے کا موقع ملا سندے کو پیراویلا میں ایک بہت اچھی سندیہ ہے تو آئی انوائٹ ایوری بڑی ٹو بی دیر دو ہزار بارہ میں جو پدم شیری سے نوازا گیا آپ کو وہ جو فیلنگ تھی وہ ایک کچھ خاصی فیلنگ رہے گی ہم آپ کے موں سے اس کا شبدوں سے بیان جانا چاہیں گے وہ بہت ہی سپیشل فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ سرکار کی اور سے ریکنائز کرنا آرٹسٹ کو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور تنہ تنہ کے ایورڈ ملتے رہتے ہیں لیکن جو گورنمنٹ آپ کو فیلسٹیٹ کرتی ہے اس کا بہت مہت دو ہوتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے پریوار میں دو پدم شیری ہیں میرے پتا جی کو پدم شیری ملا ہے اور مجھے بھی ملا ہے لبلی میں کہیں پھڑ رہا تھا آل انڈیا ریڈیو سے آپ نے شروعات کی یہ کہاں تک سچ ہے آل انڈیا ریڈیو میں میں نے نوکری کی تھی سب سے پہلے ایز ایک کورس سنگر تو اس میں ہم نے کچھ تین سال کام کیا اور بہت اچھا لگا وہ کام کر کے کیونکہ وہاں ترہ ترہ کے سنگرس آتے تھے ان کے ساتھ گانے کا موقع ملتا تھا ان کے لئے کورس گانے کا موقع ملتا تھا تو ایک وہ بہت اچھی ٹریننگ تھی جو ہمیشہ یاد رہے گی جو میں نے ابھی سنا ہے نینی تال میں جیسے آپ کا جنم ہوا فی اللقنو میں آپ نے فارمل کولیفکیشنلی میوزک کی تب سے لے کے اب تک جو آپ کی جرنی رہی ہے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں زندگی میں جو بہت ہی اثر کر جاتی ہیں مجھے یاد ہے کہ لقنو سے جب میں بمبئی آنا چاہتا تھا تو میرے پتا جی نے کہا کہ نہیں جب تک تم بی اے نہیں کر لوگے گریجوٹ نہیں ہو جاؤ گے تب تک تم کو ہم بمبئی نہیں جانے دیں گے تو میں یونیورسٹی میں کیا اور وہاں سارے ڈپارٹمنٹ سے گھومنے گیا ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں دیکھا جہاں زیادہ جان پہ جان کے ٹیچرز ملے تو وہ سبجیکٹس میں نے لے لیے کیونکہ مجھے پتا تھا اب اس میں تو پاس ہوئی جائیں گے جانے پہ جانے سب پروفیسرز ہیں وہاں بس ان کو گانا سنا سنا کے پاس ہوئے کیونکہ من میں تو تھا کہ بس میوزک میں ہی جانا ہے ٹوٹلی میوزک میں جانا ہے اور آج ٹوٹلی میوزک میں ہوں اس کا حنان دے رہا ہوں لیوی جی آپ نے بہت ساری فلموں میں بھی پلی بیک سنگنگ کری ہے اور آج تک انگنیت سٹیج جو آپ نے کیے ہیں دونوں میں سے زیادہ چیلنجنگ کون سا لگتا ہے فلموں میں گانا بھی اچھا ہے لیکن جو سٹیج سنگنگ ہے وہ بہت افیکٹیو ہوتی ہے کیونکہ سامنے آڈینز بیٹھی ہے اس کے سامنے گانا اور وہیں پر ریسپانس ملتا ہے وہیں ان کی تعلیہ ملتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے بہت ہائے فیلنگ ہوتی ہے خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے اور میں ہمیشہ سٹیج پرفارمنس جو ہے اس کو پریفر کروں گا جیسے آج کل میں نے دیکھا ہے جب بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے یا ادھوائیز ٹکنالوجی کا بہت یوز کیا جاتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اوٹینٹیسٹی آف سنگنگ اس بینگ لوسٹ دیکھیں یہ تو ہو گائی کیونکہ جو اصلیت ہے اس کو اگر آپ کچھ ٹکنالوجی سے ادھو ادھو کریں گے تو اس کا اثر تو کم ہو جائے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ٹکنالوجی سے ایک سپیڈ ہے ایک بہت سے آرٹس سامنے آ جاتے ہیں جو بہت اپنے گاؤں گاؤں میں بیٹھے رہتے تھے آرٹس ان کو موقع مل گیا ہے کہ اپنا سنگید ریکارڈ کر کے یوٹیوب میں ڈال سکیں تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے شاید یہی کارن ہے کہ فلڈڈ ہے مارکٹ اتنے سارے آرٹس آگئے ہیں کہ ہم لوگوں بہت لوگ سننے کو بل رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے آنے والے دنوں میں کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بھی دیل بھی ان انسٹیچوٹ with the name of انوب جلوٹا teaching to the new and young talent ہاں ہاں اور لیڈی اس کی بات چی چل رہی ہے یہ لکھنو میں ہم ایک انسٹیٹوشن کھول رہے ہیں جلوٹا academy of music اور اسی کے برانچ جو ہیں وہ جگہ جگہ کھلیں گے کیونکہ یہی چیزیں آج ضروری ہیں اسی سے لوگوں کو سنگیت کی شکشہ ملے گی اور وہ آگے آئیں گے جو ابھی upcoming talent singing میں آرہا ہے ان کے لئے آپ کے لئے آپ کی طرف سے کوئی خاص message upcoming singers جو ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ تھوڑا classical سیکھیں اگر classical music سیکھیں گے تو وہ دیر تک اس فیلڈ میں ٹک سکتے ہیں i agree i think classical is the base for the music جانے سے پہلے آپ کی طرف سے میں australia میں رہنے والے سب واسیوں کو invite کرنا چاہوں گا کیا آپ خود ان کو ایک بار امنصد کر پھائیں جو راکیش جی پیراویلا میں شو کر رہے ہیں راکیش جی نے پیراویلا میں بہت اچھا اگرائز کیا ہے شو اور میرے خال سے تو کچھ مجھے بتا رہے تھے سیٹھ ضرور ہوں گی تو جو لوگ آنا چاہیں ضرور اس میں آئیں اور میں آپ کو آپ کے پسند کے بھجند اور غزلیں سب سناوں گا کیونکہ جگجی سنگھ کے ٹریبیوٹ میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو جگجی سنگھ صاحب کی بھی چیزیں آپ کو سناوں گا جانے سے پہلے آپ کا کچھ بھی پسندیدہ کوئی چار لائن ہے جو آپ کہا کے سنا سکیں ہاں ضرور سنیے ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن وہ تو گلی گلی ہری گن گانے لگی ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن تجھے تھے انوب جلوٹا جی انوب جی thank you so much we look forward to see